تمام ہی چھوٹے موٹ اچھے بڑے کالے گورے بڑی جوان کو خبری کا سلام تو کیسے ہو سب لوگ تو آج بھی میرے پاس آپ لوگوں کے لیے کافی انٹرسٹنگ نیوز ہیں تو ویڈیو کا آخر تک لازمی دیکھئے گا لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ میری ویڈیوز کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور آگے بھی میری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو تو پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا تو چلے بھی آج کی ویڈیو کی طرف پڑھتے ہیں تو فرسٹ آفال ہم لوگ بات کرتے ہیں شاویر جعفری کے بارے میں جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا کہ ریسنلی ابھی شاویر جعفری کی شادی ہوئی تھی لیکن ان کی شادی کے بعد ان کی ایک ولیما پکچر کافی زیادہ وائرل ہو اور یہ پورے سوشل میڈیا پر جس کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ ہیٹ بھی مل رہا ہے لوگوں کی طرف سے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ بیگراؤنڈ میں جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ڈرائیورز اور گارڈز آر ناٹ الاؤڈ انسائیڈ ڈیورنگ فنکشن پھر اسی پکچر کو شیئر کرتے ہوئے ریدہ اور انگزیب نے کہا کہ یہ ہوتل منیجمنٹ کی طرف سے لکھا گیا تھا ان کا اس سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے اور پھر اسی پر شاویر جعفری نے بھی کومنٹ کرتے ہوئے کہا کہ ان کا بھی اس سائن کے ساتھ کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس میسیج کو سپورٹ کرتے ہیں انہوں نے کہا ان کے گارڈ اور ہاؤس ورکرز کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا اس ایونٹ میں اور انہوں نے اس سائن کو کبھی نوٹ نہیں کیا اور اگر ان کو اس سائن کا پتہ ہوتا تو وہ ریموو کر دیتے باقی اس پر اب یہ آپ کا کیا اوپینین ہے نیچے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا پچھلے بھی اگلی نیوز کو آرہے ہم بات کرتے ہیں جو کہ رضا سمو کے بارے میں تو بھی رضا سمو نے یہ بتایا ہے کہ ان کا ایک کار ایکسیڈنٹ ہوا ہے ان کو تو خاص کچھ بھی نہیں ہوا لیکن ان کی کار کی حالت کافی خراب ہو چکی ہے تو ان کا یہ کار ایکسیڈنٹ کیسے ہوا اور اسی سارے سے ان کے بارے میں ایکسپلین کرتے ہو انہوں نے کچھ یہ کہا تینکر کا رنگ لگا دے رے ہم پہ یہ کس نے ہرا رنگ ڈالا آل ٹینکر ٹرک نہیں اس ایکسیڈنٹ نے تو ہمیں مارے ڈالا یہ آپ کا یہ سوال ہوگا بلکل یہاں پہ ہاتھ رکھ کے کہ کیا میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں میں بلکل ٹھیک ہوں جانی کالز والز کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے میں ٹھیک ہوں اتنا کچھ مسئلہ نہیں ہے اب ہو گیا افسوس کرنے کا کوئی سین نہیں ہے ایزی سین ہے بس یہ تھوڑا بہت ابھی بھی ہے کہ یہ پیچھے یہ بیک والی جب یہ سائیڈ ہے نا یہ جب میں شاور لیتا ہوں نا تو یہ ساری گیلی ہو جاتی ہے اب سب پوچھیں گے بھائی کیسے ہوا تو میں پیس پتہ آ رہا ہوں کیسے ہوا آیا تھا کال کر کے سب مت پوچھو کیسے ہوا تو بھائی دعویٰ ہوا کچھ طرح کہ یہاں سے ہماری گاری جا رہی ہے یہاں سے وہ پیچھے آ رہا تھا یہ ٹرک تو گوگل میپ میں کنفیوز ہو گئے موٹر میں سے آ رہے تھے کراچی ٹو اردراباد پتہ نہیں چلا لیفٹن لینا تھا اور لیفٹن ہم نے لیا ہمیں دیکھا نہیں پیچھے ٹرک آ رہا تھا وہ جیسے ہمیں وجہ اس نے کہا ہاں حضور تم کو ستاروں میں لے چلیں تو بھائی وہ گھسیڑتا ہوا ہمیں کھائی سے آگے آگے نہیں کھائی سے بلکل پیچھے اس نے ہمیں چھوڑ دیا نیچے دی فس لیں اگر وہ ادھا چلے جاتے تو پھر ہو جاتی کلٹی کلٹی ہو جاتی تو گوٹی کلٹی ہو جاتی تو پھر چھت ہو جاتی نیچے ہماری تانگیں اوپر بچت ہو گئی ہو گئی بچت بس ہو گیا اب یہ ہوا اس لیے چل نہیں ہو کہ یہ گاڑی انشورڈ تھی بلکل انشورڈ نہیں تھی گاڑی اس کا جتنا بھی خرچہ ہے وہ خودی کرنا پڑے گا نقصان جب یہ بڑھنا پڑے گا انشورڈ نہیں تھی یہ گاڑی ٹھیک ہے تو اب یہ کہ اس میں میں بلوگ بناوں گا وہ بلوگ آپ نے دیکھنا شیئر کرنا ہے اس سے پیسے کماؤں گا بلوگ کو اپنے ویوز دے لیں میں اس سے پیسے کماؤں گا پھر یہ گاڑی کو سیگراؤں گا ٹھیک ہے تو ملے بلوگ ضرور دیکھنا ہے یہاں میں بھی کونٹین نکال تو چلے بھی اگلی نیوز کو آرہے ہیں بات کرتے ہیں جو کہ تیمور صلاح الدین کے بارے میں تو مورو کی ایک میوزک ویڈیو آنے والی ہے جس میں آرٹ بائی واسف بھی ایکٹ کریں گے جس کی ابھی شوٹنگ چل رہی ہے اسی کے بارے میں اپ ڈیٹ کرتے ہوئے آرٹ بائی واسف نے اپنی انسٹرگرام سٹوریز میں کچھ یہ کہا میوزک ویڈیو کا شوٹ ہے دوستو میاں محمد مورو صاحب کا گانا ہے میں تھوڑی بہت تیکٹنگ بھی کر رہا ہوں اس میں نظر آنگا آپ کو انشاءاللہ تو چلی بھی اگلی نیوز کہا رہے میں بات کرتے ہیں جو کہ شوے بہتر اور نومان نیاز کے بارے میں تو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنی پچھلی ویڈیو میں دایا تھا کہ شوے بہتر کی لائیو انسلٹ کی گئی تھی ایک پی ٹی وی کے شو میں تو ابھی پی ٹی وی نے اس کے بارے میں نوٹس لیا اور یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نومان نیاز اور شوے بہتر دونوں کو ہی آفئر کیا جائے گا جب تک انکوائری کمپلیٹ نہیں ہو جاتی اور یہ دونوں پی ٹی وی کے کسی بھی پروگرام میں پارٹ نہیں لے سکتے اور پھر اسی کو شیئر کرتے ہوئے شوے بہتر نے کہا تو ابھی یہاں پر شوے بہتر کا بھی یہی کہنا ہے کہ انہوں نے سب لوگوں کے سامنے خود ہی ریزائن دے دیا تھا اور ابھی پی ٹی وی کون ہوتا ہے ان کو آفئر کرنے والا اور اسی شوے بہتر اور نومان نیاز کے معاملے پر رییکٹ کرتے ہوئے دیسی گبرو نے اپنے انسٹرگرام سٹوریز میں کچھ یہ کہا سب سے پہلے تو مجھے نومان صاحب آپ ایک بات بتائیں میں تو آپ کو جانتا ہے نہیں کہ آپ ہیں کون اور آپ اتنے بڑے اتنے بڑے نیشن سٹار شوے بہتر صاحب کو آپ ایسا بول رہے ہیں کہ آپ کو جانتا ہے میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں میں تو اٹھوں جب میں نہیں دیکھا ہے مجھے اتنا افسوس ہوا ہے اور افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ایسے لوگ ایسے ٹی وی کے انکر جو پی ٹی وی نہیں اور جو بھی جس نے بھی رکھا وایا اس کو ان کو دھکے مار کے باہر نکال دینا چاہیے کہ مطلق ہمارے جو سٹارز ہیں جنہوں نے پاکستان کو ریپریسنٹ کیا ان کے ساتھ اس طرح کہہ رہے تھے نومان صاحب آپ کے لئے تم میری طرف سے کچھ لائے ہوں اور ایک میں رکھے گا تو چلی بھی اگلی نیوز کے بارے ہوں بات کرتے ہیں جو کہ ارفان جنیجو کے بارے میں ہے تو بھی ارفان جنیجو نے یہ بتایا ہے کہ ان کی جو نائنٹی نائن پرسنٹ ویڈیوز ہیں ان کو انہوں نے انگلیش سب ٹائٹل دے دیے ہیں تو ابھی مطلب آپ لوگ ان کی ویڈیوز فارنرز کو بھی دکھا سکتے ہیں آپ خود سننیں اس بارے میں انہوں نے کیا کہا سوچا نہیں تھا یہ پرسیس اتنا لمبا کھچ جائے گا لیکن کھچ گیا ہے اور تقریباً سوہ سال یہ ڈیرھ سال کے بعد سوچا نائنٹی نائن پرسنٹ ویڈیوز ہیں انہوں نے انہوں نے انہوں نے پاکستان میں ایک ریکارڈ بنا لیا ہے ہائی ایس لائکس آن اور نون میوزک ویڈیو کا اسی پر بات کرتے ہو انہوں نے کہا ون مور ویکٹری ون ملین لائکس وی میڈ آ ریکارڈ ان پاکستان ویڈ ہائی ایس نون میوزک ویڈیو لائکس بائی انڈویجویل کرییٹر آن یوٹیوب ان پاکستان وائل ڈاکی بائی ہائی ایس لائکس آر سکس زیرو سکس کے تو میری کونگریجولیشنز تو مدسر ٹاکس تو چلی بھی اگلی نیوز کے بارے ہم بات کرتے ہیں جو کہ ایلی زہر کے بارے میں ہوتا جیسے کہ آپ لوگوں کو بتا ہے کہ ابھی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ وغیرہ چل رہا ہے تو کافی سارے لوگ اس پر کانٹینٹ بنا رہے ہیں تو انہی کانٹینٹ کرییٹرز کے بارے ہم بات کرتے ہوئے ایلی زہر نے کچھ یہ کہا بھائی کرکٹ میں ہم جیت رہے ہیں ویری گوڈ گوڈ لگ پاکستان ٹیم اور کانٹینٹ پہلے فنی آرہا تھا لیکن اب تھوڑا تھوڑا لنی آرہا ہے کیونکہ نظر آرہا ہے کہ اب سفردستی کانٹینٹ کرنے کر کے وانا بھی مومنٹس آکے بننا چاہ رہے ہیں سب کے ساتھ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم پاکستان انڈیا سے جیتے ہیں بہت سالوں بعد ہمیں خوشی ہوئی سب نے کانٹینٹ بنایا ہے تھوڑی سی کومنٹری ہو گئی now move on وہ ادھری فس گئے ہیں وہ فس گئے وہ ہروا کے چھوڑیں گے پاکستانی ٹیم کو پاکستانی لوگوں نے پاکستانی کرکٹروں کو ابھی آپ کو پتنوں نے میم دیکھنے ہوں نے کہنا ہے ہم چیمپیون ہیں اور بعد میں افغانستان سے آر جانا ہے بھائی نوبیڈیس بگر دن دے گیم ریلاکس آنیٹ you won that's fine but move on اب وہ زبردستی کانٹینٹ ہر ہر بال کا ہر پلیئر کا بنائیں گے سب کچھ کریں گے کہ کسی طرح ہماری ویڈیو وائرل ہو جائے بھائی بس کر دیں مت ڈریک کریں وہ فنی سے لنی ہو چکا ہے it's a game enjoy it like a game sportsman spirit بھی کوئی چیز ہوتی ہے آپ نے بھی وہی سماگ بلی حرکتیں کرنی ہے ماف کر دیں آت تو چلے بھی کچھ اچھی وائنس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ابولوگرافی نے کمپلیٹ کر لیا 100 کے سبسکرائبر دراوید اکاش نے کمپلیٹ کر لیا 200 کے سبسکرائبر اسد ولوگر نے کمپلیٹ کر لیا 300 کے سبسکرائبر مصطفی حنیف نے کمپلیٹ کر لیا 500 کے سبسکرائبر اور اسی کے ساتھ علی زفر کو مل چکا ہے ان کا گولڈن پلے بٹن تو میری کونگریجولیشنس تو آج کے لیے مارے پاس بات سے تنی نیوز تھی مزید اگر آپ ایسے ہی یوٹیوب کمیونٹی سے رلیٹیڈ اپ ڈیٹیڈ رہنا چاہتے ہو تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر رہنا انشاءاللہ میں ملتا ہوں آپ سے نیکچ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ